شباب اور آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنی پریزیڈیم چیم ٹیسٹر مشین کے ساتھ اور دوستوں نے کہا تھا ایک نگینے کے بارے میں کہ ہمیں بتائیے گا تو میں آج وقت ملا اور دل بھی کر رہا تھا یار کے دوستوں کی فرمائش بہت زیادہ ہے تو انہیں بتا دیا جائے اور جو میں آج بتانے والا ہوں جس نگینے کے بارے میں ہے وہ ہے جی بلیو سفائر اور نیلم جسے کہا جاتا ہے ہماری زبان میں نیلم کہا جاتا ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے جو ایک کوالیٹی دکھاتا ہوں نیلم کی وہ یہ دیکھیں یہ کوالیٹی یہاں دیکھیں کیسی پیاری کوالیٹی ہے یہ نیلم کی کوئی تھوڑا سا فوکس کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کیسا خوبصورت ہے یہ نیلم اور بہت ہی کمال کا یہ پتھر ہے نیلم اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں اور جن سٹارز کو یہ لگتا ہے ان کے لیے یہ بہت ہی لکی ثابت ہوتا ہے یہ پتھر اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ وہ نیلم ہے جو مارکٹ میں بکتا ہے اور جو دوست ہیں وہ یہ نیلم خریدتے ہیں مگر یہ نیلم اوریجنل نہیں ہے یہ نیلم اوریجنل نہیں ہے اب میں آپ کو ٹیسٹ کرواتا ہوں اپنی مشین پہ اور یہ دیکھیں یہ شو کر رہا ہے کہ یہ جسٹ گلاس ہے شیشہ ہے یہ اور کچھ نہیں ہے صرف یہ کلڑ شیشہ ہے نیلم ٹھیک ہے جیسے نیلم کہہ کر بھیجا جاتا ہے اس کی کوسٹ ہے تقریباً سو روپے کے قریب اس نے گینے کی مگر اس کو بیچا جاتا ہے ہزاروں روپے میں نیلم کہہ کر ٹھیک ہے اچھا میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ جیسے ڈائیمنڈ جو ہے وہ بہت ہی سٹرونگ پتھر ہے اس طرح اس کے بعد آ جاتا ہے روبی آ جاتا ہے اس کے بعد سفائر آ جاتا ہے یہ سٹرونگ پتھر ہوتے ہیں اگر میرے پاس مشین نہیں ہے تو ہم میں اس کو کیسے ٹیسٹ کروں گا میں اس کو ٹیسٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے اس کو میں نے ایک پلاسٹک بیک میں بند کی ہے اور میں اس کو اب کوشش کروں گا ٹوڑنے کی کہ اس کو ٹوڑنے کی کوشش کرتا ہوں میں یہ جی کافی سٹرونگ شیش ہے جی پلاس کے ساتھ میں اس کو ٹوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر یہ نہیں ٹوٹ رہا ہوں اگر نہیں ٹوٹے گا تو پھر اس کو کوئی یہ آپ اس کی آواز سن رہے ہیں اس کے ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہوگی آپ کو یہ یہ ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے یہ میں کوئی چیز دیکھتا ہوں اس کے اوپر رکھ کے اس کو ٹوڑتا ہوں یہ ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے ایک چوٹ لگایا ہے اور یہ دیکھیں اس کا کیا آل ہو گیا ہے دوستو یہ وہ نیلم ہے جو آپ لوگ بزار سے خریدتے ہو نیلم سمجھ کے بلیو سفائر سمجھ کے مگر یہ بلیو سفائر یہاں نیلم نہیں ہے یہ صرف کانچ ہے میں اب اس کو باہر نہیں نکالوں گا نہیں تو یہ سارا بکھر جائے گا کانچ مگر میں فوکس کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ ٹوٹ چک ہے یہ دیکھیں چلیں جی یہ تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ جو ہے اس طرح کا پتھر جو ہے اس سے پرہیس کرنا چاہیے ایسے ہی خرید نہیں لینا اپنے کسی سے اور میں آپ کو ایک اور بات بتا چلیں جو بہت ہی صاف نیلم ہے بہت ہی اچھی کوالٹی کا جو بلیو سفائر آتا ہے اس کی کوالٹی یہ ہوتی ہے مگر وہ بہت زیادہ کوسٹلی پتھر ہوتا ہے بہت زیادہ کوسٹلی ہوتا ہے کہ ہم اس پتھر کو خریدیں گے بھی نہیں خریدیں گے بھی نہیں یا نہیں خرید سکتے کہ یار ہاتھ میں پہننا ہے تو لاکھوں روپے کا جو پتھر ہے بہت کم لوگ ہیں جو پہنتے ہیں اچھا اب میں ریل سٹون کی طرف آتا ہوں تو سب سے پہلے میں یہ آپ کو دکھاتا چلوں یہ والا سٹون یہ یہ جو ہیں سب سے لویسٹ گریڈ کے جو آتے ہیں نیلم یہ وہ والے نیلم ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ لویسٹ گریڈ کے نیلم ہے اب میں ٹیسٹ کرتا ہوں کہ یار دیکھتے ہیں کہ اس کی سٹرنگ جو ہے کہاں تک جاتی ہے یہ دیکھیں اس کی سٹرنگ جو ہے یہ ٹپاس تک جا رہی ہے اس کی سٹرنگ ٹھیک ہے اور کچھ پوائنٹس ہوں گے اس کے جو ٹپاس کی لائن کو یعنی کہ ٹچ کر جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ریل سٹون ہے ٹھیک ہو گیا کیونکہ یہ لویسٹ گریڈ ہے اور سب سے ہلکی نیلم کی مگر یہ ہے پیور نیلم یہ پیور نیلم ہے یہ دیکھیں یہ پیور نیلم ہے اچھا اس کے بعد جو اور کوالٹی آ جاتی ہے اس سے اچھی کوالٹی آتی ہے وہ یہ والی کوالٹی ہے یہ تھوڑا ڈارک کلر میں آ جاتی ہے اس لیے یہ اس سے اچھی کوالٹی ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سے بھی اچھی کوالٹی جو ہاتی ہے وہ یہ والی کوالٹی ہے اس کا کلر یہ دیکھیں اس کا جو کلسٹر ہے اس کا جو کلر ہے وہ ایک خوبصورت ہے گرینز جو ہیں اس کی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے اور میں آپ کو یہ چیک کر باتا ہوں اس کوالٹی کا جو پتھر ہے کہ وہ مشین پہ کیا بولتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس پتھر کے اوپر لگایا پتھر کے اوپر فوکس کریں یہ دیکھیں پتھر کے اوپر فوکس ہے اور آپ کے سامنے مشین ہے اور وہ روبی اور سفائر والی جو لائن ہے اس کے اوپر ٹچ کر گیا ٹھیک ہے جی روبی اور سفائر والی جو لائن ہے اس کو اس نے ٹچ کر لیا یہ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھیں روبی اور سفائر والی جو لائن ہے اس کو ٹچ کر لیا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نیلم بلیو سفائر یہ اوریجنل ہے اور اچھی کوالٹی کا ہے اور اس کا لسٹر بھی اچھا ہے یہ دیکھیں اچھا اس کے بعد اب چلے جاتے ہیں کہ اس سے اچھی کوالٹی میں جو ہمیں آسانی سے اویلیبل ہو جاتے ہیں پتھر وہ یہ والے ہیں میرے پاس جو موجود ہے اس وقت سب سے اچھی کوالٹی ایسے تو اس سے بھی اچھی کوالٹیز آتی ہیں بہت مگر جو میرے پاس اویلیبل ہے اچھی کوالٹی وہ یہ والا ہے دیکھیں یہ ہے یہ میرے پاس چار نگینے ہیں وہ اس طرح کیا جائیں گے یعنی کہ ان کے اندر جو بلیک کلر کا گرین ہے وہ کم ہوگا اور وہ تھوڑے سے شائننگ ہوں گے یہ میں آپ کو اپنے سیل فون کے ساتھ لائٹ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ذرا ادھر کریں یہ دیکھیں یہ میں اس کے اوپر رکھ رہا ہوں ذرا یہ دیکھیں یہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساری جو لائٹ ہے یہ بلیو ہو چکی ہے اس کے لائٹ جو ہے وہ آر پار جا رہی ہے ٹھیک ہے اور ایسے ہی میں آپ کو دوسرا پتر دکھاتا ہوں یہ بھلا یہ دیکھیں دیکھیں ذرا یہ اس کے لائٹ جو ہے آر پار نہیں جا رہی کیوں کیونکہ اس کے اندر گرینز ہیں یہ اس سے لویسٹ کوالٹی تھے ٹھیک ہو گیا اچھا اب اس کے آگے اور چلتا ہوں تو میں آپ کو ایک اور چیز دیکھوں اب اس کی سٹرنگت دیکھتے ہیں کہ یہ والے جو پتھر ہیں یہ جب آپ کو بتا رہا ہوں میں اس کی سٹرنگت بتاتا ہوں آپ کو کہ اس کی سٹرنگت کیا ہے تو آپ مشین کی طرف آئیں ذرا یہ دیکھیں جی اس کی سٹرنگت دیکھا آپ نے یہ آپ کے سامنے بلکل سفائر کے اوپر بلکل سفائر کے اوپر چلے گی ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا مشین کے اوپر فوکس کرتا ہوں یہ میں اس کی سٹرنگت آپ کو چیک کرواتا ہوں دوبارہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی سٹرنگت دائریکٹ جو ہے سیدھا سفائر اور روبی کی لائن جو ہے اس کو کروس کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ والا جو نگینہ ہے جو میں نے آپ کو دیکھا ہے یہ پیور روپی ہے یہ یہ دیکھیں اور جتنے بھی دوست ہیں سب سے گزارش ہے کہ پلیز پتھر پینا جاتا ہے شوک کے لئے اور جو لوگ پہنتے ہیں اپنے سٹار کے لئے لک کے لئے تو پلیز یار پتھر خریدنے سے پہلے کنفرم ضرور کریں کہ وہ پتھر ہے یا نہیں اب یہ دیکھیں یہ دونوں پتھر ہیں دیکھنے میں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نیلم یہ جو رائٹ میں ہے مگر یہ جو ہے یہ نیلم نہیں ہے یہ والا نیلم نہیں ہے نیلم ہے یہ والا یہ آپ کے ساتھ تو اس کے ساتھ اجازت دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست رانا شباب اللہ حافظ في مہر